انہوں نے ہم سے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ he's just acting like a bad loser دوسری طرف آپ نے بھی کہا کہ جس کی لاتی اس کی بھینس والی بات یہاں پر صدر جنرل پرویز مشرف کو برے اور غلط مشورے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں ان کی لیگل کاؤنسل کی طرف سے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو seven member bench جس میں چیف جسس آف پاکستان جسس افتخار محمد چودری نے فوری طور پر یہ ruling دی از خود notice لیتے ہوئے انہوں نے یہ action دیا کہ کل عدم انہوں نے قرار دے دیا emergency کی کسی بھی نفاظ کو دوسری طرف as the acting chief justice of پاکستان جسس عبدالحمید ڈوگر نے حلف اٹھا لیا جسسس وجیودین صاحب تو پھر یہ تمام در bench میں جو divide ہے اگر تو صدر جنرل پرویز مشرف غلط اقدام لے رہے ہیں تو support تو ان کو judiciary کے اندر سے ہی مل رہی ہے نہیں شیفن ایٹ ہے جو اس نے حلف لیا ہے یہ ایسے ہی اقواہ ہے i have no doubt کہ عبدالحمید ڈوگر نے حلف نہیں لیا ہوگا پاکستان کی عدالتوں میں سے کسی جج نے حلف نہیں لیا ہوگا کوئی جج بھی حلف لینے والا نہیں ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ غلط سینیاں پیدر کی جا رہی ہیں غلط خبریں بڑائی جا رہی ہیں i have no doubt کہ پاکستان کا کوئی جج ان حالات میں حلف لینے والا نہیں ہے اور آپ کا یہ جو یہ یقین ہے یہ کسی سے پختہ ہوتا ہے جسس صاحب کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں حلف لیں گے لیکن وفاقی کابینہ نے پی سیوں کی توسیق کر دی ہے جسس وجہ الدین صاحب تو جسس صاحب اس کا مطبع اس کی کوئی legal standing نہیں ہے اگر ہماری وفاقی کابینہ فیڈرل کیابینٹ اس کی توسیق کرتی ہے اس کی کوئی legal standing نہیں ہوگی اس کا حضیان ہے کوئی position نہیں ہے اس کی اس کا کوئی status نہیں ہے سپریم کورڈ کا order hold کر رہا ہے constitution hold کر رہا ہے اس اس order کی کوئی position نہیں ہے اس امرجنسی کی کوئی position نہیں ہے اور given the present circumstances اگر chief justice افتخار محمد چودری جو ہے وہ خود سے مصطفی نہیں ہوتے تو کیا ان کو برطرف کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایسی شک یا ایسی technicality سے یا ان کو استیفہ دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے بالکل بھی نہیں آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ تو ایسا بندہ ہے کہ وہ no کہنا جانتا ہے اور وہ ایسا بندہ ہے کہ کھڑا ہونا جانتا ہے اور اس کے ساتھ میں جتنے جج ہیں وہ سارے کھڑا ہونا جانتے ہیں اور پوری پاکستان کی superior judiciary کھڑا ہونا جانتی ہے legal paternity کھڑا ہونا جانتی ہے civil society کھڑا ہونا جانتی ہے اور اب تو armed forces بھی ہمارے ساتھ میں ہیں armed forces کی آپ نے بات کی تو I really need to ask you this justice آپ کے آپ کو کیسے اس بات کی یقین دہانی ہے کہ armed forces جو ہیں وہ judiciary کے ساتھ ہیں آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت جو ہیں وہ عالی عدداران military کے نہ صرف گئے بلکہ ان کی ملاقات کی خبریں تصدیق شدہ ہمارے پاسند that they are meeting the president of Pakistan میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اپنے ستاکوزات کا اظہار کرنے کیلئے گئے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فوجی جو ہیں بغیر فائد کیے ہوئے جو surrender کر رہے ہیں tribal areas کے اندر دوسرے علاقوں کے اندر یہ اس کے اوپر بالکل واضح چیز ہے کہ فوج ان کے ساتھ نہیں ہے آپ دیکھتی کیوں نہیں ہے کہ کیا معروضی حالات ہیں ground realities کیا ہیں یہ کیوں تین تین سو آدمی جو ہیں وہ جا کر کے بغیر فائر کی واضح surrender کر رہے ہیں کوئی فائر کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے لوگوں کے اوپر پاکستان کی فوج اپنے عوام کے ساتھ کری ہوئی ہے کیوں آپ لوگ ان realities کو اظنور کر رہے ہیں جی جسٹس ریٹائب وجود دین احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے بات کریں گے